سب سے پہلے آج کی ایک ایسی خبر جو ہے تو بھارت سے جڑی لیکن آئی پاکستان سے سارے دیش پر میں چرچہ تھی کہ ہندوستان کی ایک لڑکی پاکستان چلی گئی پیار کے پیچھے اور اس بار سرحد پار پیار والے قصے سرکیوں میں پہلے پاکستان کی سیما بورڈر پار کر کے ایک نئی تین تین دیش لانگ کر کے بھارت آ گئے نویڈا پہنچ گئے اور اب راجستان کے الور سے بھارت کی انجو پاکستان چلی گئے اور وہاں جا کر اپنے پریمی سے باقاعدہ نکاح بھی کر لیا ریپورٹ دیکھیں پھر اسے ڈیک اوٹ کریں گے پچھلے دنوں پاکستان سے بھارت آئی سیما حیدر کے بعد اب بھارت سے پاکستان گئی انجو کی لو سٹوری چرچاؤں میں ہے سیما حیدر اپنے پریمی سچن سے ملنے نویڈا آ گئی تو انجو اپنے کتھت پریمی نصر اللہ سے ملنے راجستان کے الور سے پاکستان جا پہنچی اس سمیں وہ پاکستان کے دیر بالا میں نصر اللہ کے گھر پر رہ رہی ہیں راجستان کے الور سے انجو کی دوستی پہلے فیس بک کے ذریعے اس سے ہوئی فرینڈ ریکویسٹ ایکسپٹ ہوئی پھر باتیں ہوئی اور فیس بک سے واتس اپ کا کنیکشن بنا اور یہ باتیں اب گھنٹوں ہونے لگی تھی پیار پروان چل چکا تھا اور پھر انجو پاکستان اپنے بوائی فرنڈ کے پاس جا پہنچی اور اسلام دھرم قبول کر شادی بھی کر لی اسلام دھرم اپنانے کے بعد اس نے اپنا نیا نام فاتیمہ رکھا ہے چونتیس سال کی انجو فلحال پاکستان میں اپنے انتیس سال کے بوائی فرنڈ نصر اللہ کے ساتھ رہ رہی ہیں انجو کے پری ویڈنگ کا ویڈیو بھیندینوں سوشل میڈیا پر وائرل ہے انجو کو جو پاکستان نے ویجا دیا تھا اس میں اس کا پروفیشن ہوتل مینجر لکھا ہے اور سب سے نیچے وزٹ کرنے کا کارن شادی بتایا گیا ہے تو اس پورے معاملے میں کئی پینچ ہیں کئی سوال ہیں کئی جگیا سائیں تو اس پورے معاملے کو ذرا ڈیکوڈ کریں پہلی بات تو یہ جو سچ بن کر سامنے آ چکی ہے کہ اب انجو پاکستان جا کر فاتیمہ بن چکی سلام قبول کر چکی ہیں اور اپنی پریمی نصر اللہ سے نکاح کر چکی ہیں یہ دعوائے کے پیشاور کوٹ میں دونوں نے باقاعدہ شادی کر لی اور اس کا ایک سیڈفیکیٹ بھی وائرل ہو رہا ہے یہ سب کچھ اچانک بلکل نہیں ہوا باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیا گیا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان پہنچنے پر انجو اپنے پریمی نصر اللہ اکیلے سے نہیں ملی بلکہ نصر اللہ کے ساتھ اسے لینے کے لیے پولیس کے لوگ پاکستان پولیس کے لوگ وکیل اور کچھ پاک آفیشلز بھی بتائے گئے سیما اور انجو یہ دو کردار ایسے ہیں جو سارے دیش میں چرچہ میں ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ پیار کے خاطر سرد پار کی دونوں شادی شدہ دونوں بچوں والی مہلائیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی عمر سے چھوٹے لوگوں سے پیار کیا آن لائن پیار کیا اور پھر سردیں لانتی لیکن جو سب سے بڑی سمانتہ ان دونوں میں ہے وہ یہ کہ پرد در پرد انہوں نے جھوٹ بولیں انجو نے بھی اپنے پتی کو پہلے تو یہ کہا کہ اپنی دوست سے ملنے جا رہی ہے اپنی کمپنی میں بتایا اپنی بہن سے ملنے جا رہی ہے لیکن پہنچ گئی دلی سے سیدھا اپنے پریمی کے پاس پاکستان وہاں جا کر اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اب دیرے دیرے کر کے سامنے آ رہا ہے سیما اور انجو کی کانی میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ انجو بیزا لے کر کانونی طریقے سے پاکستان گئی اور پوری پلاننگ سے قبائد کی اس کے لیے دو سال تک اسے انتظار کرنا پڑا یہ بھی سامنے آیا ایک طرف انجو جس نے اپنے پورے پریوار سے جھوٹ بولا پتی کے یہ پوچھنے پر جو کچھ چل رہا ہے میڈیا میں کیا سچ ہے اس نے کہا آپ کچھ نہ کہیں غائب ہو جائیں جیسا انہوں نے کیا بھی اور میں جلدی لوٹ کر آؤں گی لیکن آئی تو خبر شادی کی نکاح کی نام بدلے پاکستان جانے کی بات پریوار سے اس نے چھپائی تھی سیما جس نے نہ صرف گہر کانون طریقے سے بھارت میں انٹری لی اس نے بھی کئی جھوٹ بولے اور اسی جھوٹ نے اس کو آج سوالوں میں اور شنگاؤں میں کھڑا کر دیا سب سے بڑی بات ہی یہ سب ایک سنیوگ ماتر ہے یا یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے یہ دور ایسا چل رہا ہے جسے آپ آن لائن عشق والا دور کہہ سکتے ہیں اور پرانا سرحد لانگ نے جیسی ستھی جیسے کہتے ہیں کہ عشق میں لوگ صرف عشق کو دیکھتے اندھے ہو جاتے ہیں یہ ویسا معاملہ ہے یا واقعی میں یہ انٹیلیجنس کا فیلور ہے کیا اس میں انٹیلیجنس کو واقعی پڑھتال کرنی کے آوشکتہ ہے کہ اس کا کہیں کوئی اور کنیکشن تو نہیں کوئی اور مقصد تو نہیں بہرحال اس بات کو ڈیکوڈ کرنا ایجنسیز کا کام ہے سرکشہ میں لگے لوگوں کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں لیکن آج دن بھر یہ خبر سرکھیوں میں رہی ہے اور یہ بار بار سوال اٹھتا رہا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا ایک اور بات یہ کہ انجو کے پتا مدھپردیش کے رہنے والے انہوں نے کہہ دیا کہ نہ بیٹی سے سممند ہے اب وہ میرے لیے نہیں کے پرابر